بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر وافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام عمران خان پا بندے سلاسل ہیں عمران خان کو اٹک جیل میں ایک سیل میں زمین پر سلایا گیا ہے عمران خان صاحب کو ان کے وقلہ سے نہیں ملنے دیا جا رہا لیکن اس سب کے باوجود عمران خان کو مائنس کرنا ناممکن ہو چکا ہے اور پشاور میں پی ٹی آئے نے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں اور کس طرح سے عوام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئے اس عوام کی زد بن چکے ہیں اور یہ جو نتائج آئے ہیں اس کے بعد جشن کا سما اس کے بعد بھنگڑے اس کے بعد وہاں پر جس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں پشاور سے عمران خان صاحب کو جیل میں پہلی خوشخبری جو ہے وہ پاکستان کی عوام نے دے دیا ہے دو بڑی خوشخبریاں خان صاحب کو جیل میں دوسرے دن گرفتاری کے دوسرے دن نہیں دو بڑی خوشخبریاں ملی ہیں اور اظہاری بات ہے کہ اس وقت اس امپورٹڈ حکومت اور اس حکمران طولے پر یہ خبریں جو ہیں یہ بجلی بن کر گیری ہوں گی عوام جو ہے وہ سڑکوں پر ہے اور مختلف شہروں کے اندر مزید احتجاج بھی ہو رہے ہیں جبکہ عمران خان صاحب نے اٹک جیل سے پیغام بھیجا ہے کہ میں جھکوں گا نہیں عمران خان صاحب کا اٹک جیل سے پاکستان کی قوم کے لیے کیا پیغام ہے اور کس طرح سے میری ایک خبر درست ثابت ہوئی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے ایک سٹریٹیجی بنائی ہے عمران خان صاحب نے سارے امیدوار ہر علاقے کے لیے اپنی سپیچز جو ہیں وہ ریکارڈ کروا کے رکھی ہوئی ہیں بکوز عمران خان نیو عمران خان صاحب کو اس بات کا علم تھا ادراک تھا کہ عمران خان صاحب کو جب پکڑا گیا پھر الیکشنز ہونے تک خان صاحب کو شاید نہ نکالا جائے اور عمران خان صاحب کو پکا پکا اندر رکھا جائے تاکہ پیچھے سے الیکشنز مینج ہو سکیں شیر میدان میں نہیں ہوگا پیچھے سارے آپس میں لڑکے کوئی اپنے سر پہ تاج بادشاہت کا سجا لے گا بڑا آسان لگ رہے لیکن عمران خان صاحب کے والے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو چیز ہوئی ہے اور جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ خان صاحب اپنے امیدواروں کی فہرستیں پارٹی کا ارگنائزیشنل سٹرکچر پارٹی کی ہائرارکی اپنی ٹیم اے ٹیم بی ٹیم سی ٹیم ڈی کہ آپ ٹیم اے پکڑ لیتے ہیں پھر کون سامنے آئے گا پھر کیا اور یہی ہوا ہے ناظرین اکرام ہماری خبر الحمدللہ درست ثابت ہوئی ہے عمران خان صاحب پانچ اگست کو گرفتار ہوئے لیکن عمران خان صاحب نے چھے اگست کے لیے جو ایک ویڈیو میسج دیا پشابر میں منقد ہونے والے تحصیل کاؤنسل کے انتخابات کے حوالے سے عمران خان صاحب کا ایک شورٹ ویڈیو میسج آلڈی منظر عام پر آیا یعنی عمران خان صاحب پابندے سلاسل تھے عمران خان صاحب جیل میں تھے عمران خان صاحب کا رابطہ بیرونی دنیا سے منقطع ہے وقلہ سے نہیں ملنے دیا جارہا لیکن خان اپنی کیمپین کر رہا ہے عمران خان اپنی کیمپین کر رہے ہیں عمران خان کی بات عوام تک پہنچ رہی ہے وہ اس الیکشن کے اندر عوام کو یہ بات کر رہے ہیں اور پچھلے الیکشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف اسی جگہ سے بڑے مارجن سے آ رہی تھی لیکن اس مرتبہ یہ کینڈیڈیٹ کا کمال نہیں ہے اس مرتبہ کمال ہے ان لوگوں کا جو عمران خان کو گرانے کے لیے ہر حد تک جانا چاہتے ہیں بیسکلی یہ انہیں دھچکا لگا ہے انہیں ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ سیٹ بیک ہے اور اس سب کے اندر عمران خان صاحب کا جو ویڈیو میسج ہے بلکہ میں وہ چلواتا ہوں تاکہ آپ کو خان کی سٹریٹیجی کا علم ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت کر کے آ رہے ہیں اور عمران خان صاحب اس وقت سوچ کے آ رہے ہیں اور کس طرح کی عمران خان صاحب نے اپنی ایک سیاسی حکمت عملی ترتیب دی ہوئی آپ ذرا یہ ویڈیو میسج سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چھے تاریخ کو پشاور کے تحصیل ٹانسل کی الیکشنز ہو رہے ہیں میں اپنے سارے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھرپور طریقے سے شرکت کرنی ہے اور تحریک انصاف کے انعام خان کو آپ نے ووٹ دینی ہے اور آپ نے ووٹ دینی ہے اس ملکی ازاردی کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اور ان کے خلاف جنہوں نے جب سے اقتدار میں آئے ہیں پی ڈی ایم والے انہوں نے ملک کا معاشی قتل کر دیا سب نے آپ نے شرکت کرنی ہے چھے تاریخ کے الیکشن پر شکریہ سو سنار کی ایک لوہار کی دیکھا عمران خان صاحب کا اپنے ویڈیو میسج اور میری خبر درست بھی ثابت ہو گئی جو میں نے آپ کے سامنے ایکسکلوزبلی زمان پارک سے خبر دی تھی اور یہ اب طاقتور بیٹھے ہیں یہ پی ڈی ایم کا اکبران ٹولا بیٹھا سوچ رہا ہوگا کہ ہم نے تو اسے الیکشن اور عمران خان کو خبر دیں اب جا کے خان کو جا کے بتایا جائے کہ کھلاڑیوں نے پچھلی بار چوتھے نمبر پر رہنے والی سیٹ جتوا دی ہے پچھلی دفعہ پی ٹی آئی یہاں سے دوسرے نمبر پر نہیں آئی تھی پی ٹی آئی کا کوئی تھوڑا بہت مارجن نہیں تھا پاکستان تحریک انساث چوتھے نمبر پر تھی اور بڑے مارجن سے عوام نے جتوا دی ہے اور جا کے عمران خان صاحب کو اب یہ خبر دینی چاہیے عمران خان صاحب کو اس سب کے اندر بھی اور بھی ان کے والے سے کچھ ڈیویلپمنٹس ہیں انہیں منتقل بھی کیا جا سکتا ہے اٹیک سے لیکن یہاں پر کچھ مزید چیزیں بھی ہوئی ہیں اور پشابر میں پی ٹی آئی نے جشن منانا شروع کر دیا ہوا ہے لوگ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بڑی تعداد میں باہر نکل رہے ہیں اور یہ وہ خوف کا بھٹ بھی ٹوٹتا ہے نا اسی طرح سے سٹیپ وائز خوف کا بھٹ ٹوٹتا ہے آج لوگ جو ہیں وہ جشن منانے آئے ہیں عمران خان کی فتح کا جشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی فتح کا جشن ہے بلے کہ نشان کی فتح کا جشن ہے اور میں بار بار یہ بات کہتا آیا ہوں کہ پاکستان میں کسی بھی جمہوریت میں نا سب سے بڑی طاقت جمہور ہوتا ہے جمہور کون اس ملک کی چوبیس کروڑ عوام اس ملک کی اصل اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی عوام ہے وہ اگر کسی کے نام پر کٹا لگاتی ہے لگے گا وہ کسی کے نام پر کٹا نہیں لگانا چاہتی نہیں لگے گا آرٹیفشلی ایون نواز شریف صاحب جو ہیں میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ نواز شریف کی سیاست کو اسٹیبلشمنٹ نہیں ختم کر سکی نواز شریف کی سیاست ختم ہوئی لیکن وہ نواز شریف کے اپنے ہاتھوں ہوئی وہ ایک الگ چیز تھی اسٹیبلشمنٹ آرٹیفشلی نہیں کر سکی اور کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کہ دائری بات ہے پولٹیکل انجنرنگ اور عوام جو ہے اس وقت یوں لگ رہے کہ مایوس ہے عوام کا دل دکھا ہوئے اور ایک عجیب سا استراب عجیب سی بیچینی ہے لیکن وہ ریولوشن وایا بیلٹ لانا چاہتے ہیں وہ انقلاب بزریا ووٹ عوام لانا چاہتے ہیں آپ ذرا یہ دیکھیں یہ ناظرین اکرام جشن کے مناظر ہیں جو پاکستان تحریک انصاف والوں نے جشن منایا ہے اور وہاں پر سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو جھنڈے گاڑے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے اور اس سب کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان جیل میں ہیں لیکن آج بھی بلہ جو ہے وہ جیت کا نشان ثابت ہو رہتا ہے سیل کاؤنسل مطرح پر زمنی بلدیاتی انتخابات میں غیر سرکاری نتائج میں پاکستان تحریک انصاف بڑے مارجن سے مطلب کھلے مارجن سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے چوتھے نمبر پہ رہنے والا کینڈیڈیٹ جب عوام اپنے سر پہ بٹھا لے جب عوام اسے اپنے سر کا تاج بنا لے تو سمجھ جائیں حضور والا کہ کیا معاملہ ہے سمجھ جائیں حضور والا کہ کچھ نہ کچھ غلط ہے سمجھ جائیں حضور والا کہ عوام نہیں مان رہی عوام نہیں سن رہی ایک اور کلپ دیکھیں یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں یہ جشن منا رہے ہیں سیلیبریٹ کرنے ہیں اپنی وکٹری اور اب لگ یہ رہا تھا کہ پی ٹی آئے ختم ہو گئی عمران خان کی گرفتاری ہوتے جو پہلا بڑا سرپرائز ملا ہے وہ یہ ہے اور یہ سرپرائز بہت سے لوگوں کی نیندے حرام کرنے والا سرپرائز ہے آپ کو نہیں پتا کہ اس سے کیا فرق پڑے گا اور یہ عوام کی تعداد دیکھیں یہ بہت بڑی تعداد میں اور ووٹ اصل تو طاقت ووٹ ہے اصل تو عوام ووٹ دینے کے لیے جب نکلے گی اور آج کے الیکشن نے سکوت توڑا ہے وہ خاموشی توڑی ہے جس خاموشی میں جس سکوت میں پوری پی ٹی آئی کی فین ویس تین مہینے سے جکڑی ہوئی تھی اور صرف ایک تحصیل کا الیکشن تھا اور اس کی کوئی ہائپ نہیں تھی کسی کو نہیں پتا تھا لیکن جب جنرل ایریکشن ہوگا تو آپ مناظر دیکھئے گا کہ آپ کتنا دھاندلا کر سکیں گے میں اب آپ کو یہ بتا دوں کہ دھاندلا بھی ایمپوسیبل ہو جائے گا بڑے سے بڑا دھاندلا جو ہے وہ بھی نہیں ہو سکے گا اب یہاں پر ایک اور خبر بھی لے لیں عمران خان صاحب کو سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹک سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جا سکتا ہے سوال یہ بھی ہے کہ ان دھا فرس پلیس خان صاحب کو اٹک جیل کیوں منتقل کیا گیا اس میں پھر وہی بات جو میں نے صبح بلوک کے اندر کی آئی ہائیڈ ٹو کیچ افلائٹ میں فلائٹ سے پہلے جو میں نے بلوک کیا اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ پاسیبلیٹی ہو سکتی ہے ڈیالہ جیل بہت زیادہ کراؤڈڈ ہے وہاں پہ ہر بندے کی نظر ہوتی ہے اٹک جیل کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ایزیلی معاملات ہو سکتا ہے بلکل بھی نہیں ہو رہا عمران خان پر غصہ اس وقت بھی اسی طریقے سے جاری ہے اور عمران خان صاحب کی گزشتہ روز گرفتاری کے معاملے میں خان صاحب کے سارے قریبی لوگ ان کی پرسنل سیکیورٹی ٹیم ان کا پرسنل سٹاف ان کے قریبی لوگ ان کے بلکل جیسے بلکل ہر وقت سائے کی طرح قریب رہنے والے لوگوں کو نشانہ بنایا جارہا ہے اب تھانہ ریس کورس میں ایسے چوریحان کی مدیت میں ڈکیتی اور مزاحمت کا مقدمہ درج کر لیا گیا مقدمے میں ڈکیتی کار سرکار میں مداخلت سمیت نو سنگین دفعات شامل کی گئی ہیں چیئرمن تحریک انصاف کو گرفتار کرنے پہنچے تو گھر میں موجود افراد میں حملہ کر دیا یہ مقدمے کا مطن ہے ملزمان میں پولیس ہلکاروں سے سرکاری اصلاح چھینہ اور پولیس پر تام دیا یہ بھی مطن ہے پولیس ملزمان پولیس کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے رہے مقدمے میں علی زیعہ ویس خان توسم اقبال محمد علیہ آسم چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کے گیارہ قریبی افراد کو نامزد کر دیا گیا فیان سے اندازہ لگا لیں کہ بغض غصہ اور تمام تر چیزیں اس وقت کس قدر اروج پر ہیں اور اس وقت معاملات کیا بنے ہوئے ہیں البتہ خان صاحب کو جس طرح میں نے کہا کہ ایک اچھی جو خبر ملی ہے عمران خان صاحب کو ایک جو گوڈ نیوز ملی ہے وہ تو الیکشنز کے والے سے البتہ کل جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں جنہیں ریسٹ کیا گیا تھا فور پروٹیسٹنگ عمران خان صاحب کے حق میں انہیں رہا کر دیا گیا یہ بھی ایک تازہ واقع جھونک ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لئے یہ بھی دیکھیں یہ سر اللہ حمد اللہ آج جو ہمارے ورکر کل پکڑے گیا تھے یہ ساروں کو ہم لیگل ٹیم نے دکھا دکھا دیا ہے اور انشاءاللہ ابھی آتھ کڑییں کھڑ جاتی ہیں یہ تھانا لوی بیجر دوسرا فرمان ان کے انشاءاللہ یہ بھارک ہو گئے یہ ڈس چارج ہو گئے ہیں ابھی ان کی آتھ کرتے ہیں یہ ہماری لیڈیز ورکر تھی جو گرفتار ہوئی تھے اور ان ماشاءاللہ یہ بھی اب ذرا آپ کو میں میجر طائر صادق صاحب جن کے علاقے کے اندر بیسی کے لیے خان صاحب کے یہ سپائی ہیں اور اس علاقے کے اندر بیسی کے لیے خان صاحب کو رکھا گیا ان کا ایک شورٹ ویڈیو میسیج ہے پھر جاج امائیوں دلاور کے والے سے انصاف کے قتل کے جو بینر لگے ہیں اس پر بھی آئیں گے اور لاہور گڑی شاہو میں بھی ایک احتجاجی مزائرہ ہوا ہے اور اس احتجاجی مزائرے کے مناظر بھی کیوں نہ آپ کو دکھا دیے جائیں دس پندرہ سیکنڈی لگیں گے لیکن کم از کم چیزیں کلیر ہو جائیں گی آپ یہ دیکھیں جی ناظرین اکرام آپ نے یہ ویڈیو کلپ جو ہے یہ اپنی سکرینز کی اوپر ملائزہ فرمایا اب ذرا میجر طائر صادق صاحب کی گفتگو سنیں کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے بیکسیمم زیادہ سے زیادہ خان صاحب کی اپنیٹس وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں اندر سے جدر جدر سے ہمیں خبر لانی پڑتی ہے ہم لاکے آپ کے سامنے رکھنے ہیں اور ایک ولاغ کے اندر آٹھ دس بڑی خبریں اس وقت تک کی ساری خبریں کمنس کا میری یہ کوشش ہے کہ جب میں ولاغ شوٹ کر رہا ہوں جب آپ کے سامنے وہ حاضر ہو رہا ہے میرا وی لاغ تو اس وقت تک جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے آپ ذرا یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کو کل شفٹ کیا گیا اٹک جیل کے اندر ان کو لایا گیا ان کو نو فوٹ بائی گیرہ فوٹ کے سیل میں رکھا گیا ہے وہاں پوری رات الحمدللہ وہ عبادات میں مصروف رہے ہیں انہوں نے نوافل ادا کی ہیں تصویحات کی ہیں تحجد پڑی ہے اور فجر کی نماز کے بعد وہ سوئے ہیں اور پھر صبح ساٹھے پارہ کے قریب وہ اٹھے ہیں انہوں نے ناشتہ کیا ہے میں سبتا ہوں کہ خان صاحب بلکل ہائی سپیرٹس میں ہیں اور وہ جو قربانی اس قوم کے لیے اس ملک کی لیے دے رہے ہیں ہم سب کا حق بنتا ہے ان کے لیے دعا بھی کریں اور پورا ان سے تعامل کریں تبکہ اللہ تعالیٰ کے فضو کرم سے جو مشن لے کر یہ سختیاں اور یہ جنیں جنوں کی جو یہ سوکتے ہیں یہ برداشت کر رہے ہیں یہ آخر کار اچھا رنگ لے کر اس ملک کے لیے آئیں اور ملک اللہ کے فضو کرم سے ایک حقیقی آزادی سے ہم کنار کر سکیں شکریہ عزیر اکرام اس پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے ہائلائٹ ہے اس پوری ان کی گفتگو کی ایک منٹ کی جو امپورٹنٹ ہے خان صاحب is in high spirits خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں میں جھکوں گا نہیں یہ عمران خان صاحب کا میسیج ہے اپنے کارکنوں کے لیے اور کارکن ویسے ہی نہیں جھک رہے ہیں کارکن ویسے ہی ڈٹ گیا ہوا ہے پی ٹی آئی کا سپورٹر ویسے ہی ڈٹ گیا ہوا ہے پیشابر آپ کے سامنے ٹریلر ہے میں نے پچھلے ولاغ میں آپ کو بتایا تھا کہ جج ماہیو دلاور صاحب لندن جاترہ پر ایک ٹریننگ کے لیے تو جارے ہیں لیکن اتنا سفر آسان نہیں ہوگا شایان ہے وہ اس وقت مجھے لگتا ہے ائرپورٹ پہنچ گیا ہوا ہے اور جج صاحب کا استقبال مرڈرر آف جسٹس جسٹس کے نام سے یعنی انصاف کے قاتل کے نام سے جج صاحب جو ہے ان کا استقبال کر رہا ہے یہ ویلیو کلپ پہ دیکھیں آج میں میری ٹیم پوچھے بھی ہے استقبال کرنے انصاف کے قاتل کا اس لیے اس نے ایسا فیصلہ کیا ہے کہ ابھی پاکستان کیٹسٹرپی کی طرف جا رہا ہے ہمارا قانونی حق ہے پروٹیسٹ کرنا اور ہم کرے گیے اسے پاکستان میں جو ابھی پروٹیسٹ کرنا چاہا رہا ہے ان کی آواز دبائی جا رہی ہے اسی ہم آج اس سب پاکستانی کو ریپریزنٹ کر رہی ہے جن کی آواز دبائی جا رہی ہے ہم پائیس کلور اوان کو آج ریپریزنٹ کر رہی ہے جی ناظرین اکرام آپ نے شایان کی یہ گفتگو بھی سن لی تو بیسکلی جج صاحب جو ہے مجھے لگ رہے میں بار بار یہ بات کہوں کہ ایک تو قانون حتم نہیں لینا چاہیے دوسرا بلکل بلو دی بیلٹ نہیں جانا چاہیے اتجاج کے اندر بس اس چیز کا خیال رکھیں باقی جو law of the land ہے اسے فالو کریں قانون کی پاسداری کرنی چاہیے اور law of the land کے مطابق جو اتجاج کا رائٹ ہے ایکسرسائز کریں میں ہم گھون ہوتے ہیں روکنے والے برطانیہ کا قانون ہے لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کوئی ایسا موقع نہیں دینا کہ پی ٹی آئی کے اوپر عمران خان صاحب کے اوپر کوئی حرف آس سکے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان